ایران اسرائیل پر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے اور اس بار یہ تیاری جو ہو رہی ہے وہ سیٹلائٹ کے مادھیم سے ہو رہی ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپیس سے اس بار ایران ایک بڑا حملہ اسرائیل پر کرنے والا ہے تو کیا جو اسرائیل ہے وہ اپنی بیلسٹک مسائل کو اور گھا تک بنانے جا رہا ہے اور اگر یہ بیلسٹک مسائل اور گھا تک ہوتی ہے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ موت کا تانڈو اسرائیل پر دیکھنے کو مل سکتا ہے آسمانی آفت اسرائیل پر آ سکتی ہے سٹیس میں پہنچی کھامنے کی سیٹلائٹ مسائل انترکش سے دیکھے گا زمین پر دہلائے گا ایران آئی ڈی ایف کا دکشنی لیبنان میں پچپن راکٹ تھماکا نصر اللہ نے کھول دیئے کتیوشرا راکٹ کے چھے سو گودان اسرائیل اب اندھا دھوند حملے کر رہا ہے گازہ میں ہماس لڑاکوں کو دوڑا دوڑا کر مار رہا ہے لیبنان میں ہزباللہ لڑاکوں کو بارودی دھماکے سے دہلا رہا ہے لیکن نتریاہو آرمی کے لیے ٹینشن دینے والا میسیج تہران سے آیا ہے اسرائیل کا کچر اور سب سے بڑا دشمن بہت بڑے وار کے لیے ریڈی ہو رہا ہے سپیس سے اسرائیل کو دہلانے کا روڈ میپ خامنے کی چاپ کمانڈرس نے بنایا ہے یہ ایسا وار پلین ہے جس کی کارٹ نہ تو امریکہ کے پاس ہے نہ ہی اسرائیل کے پاس خامنے کی اس ٹینر کی پوری ڈیٹیل تیل عویب تک پہنچ چکی ہے خامنے کی اس گرن فائل کے سیکریٹس کیا کیا ہیں آپ کو دکھائیں اسے دیکھنے کے پہلے وار زون میں مچے بارودی گھمسان کی تصویریں بھی دیکھتے رہیے یہاں اسرائیلوں کی آندھی اور روکیٹوں کا طوفان آسمان میں دکھائیں دے رہا ہے پہلے اسرائیل ڈیفنس پورس کی مار دکھئے یہ حملہ ایک چھٹکے میں پچپن روکیٹ تھماکے کا ہے اسرائیل نے حضباللہ کے وار ہٹکوارٹر کو بارود سے پاتھ کر کئی لڑکوں کو خبر میں پہنچا دیا ہے اسرائیل نے لیبنان کے سفید شہر اور آس پاس کے علاقے میں یہ حملہ کیا ہے آئی ڈیف کے روکیٹ ہٹیک سے سفید شہر میں کئی جگہ بھی شرعہ آگ لگ گئی سفید فرنٹ پر حضباللہ کو نشانہ بنانے کے بعد آئی ڈیف کے جنگی جیٹ دکھنے لیبنان کے کافر رومان میں بمباری کی ہے اسرائیلی لڑکوں بیمانوں نے دکھنے لیبلان کے بلیڈا میں ایک امارت پر حملہ کیا اس بلڈنگ میں حضباللہ کے کئی لڑکوں کے مارے جانے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اسرائیل کے حملے کے بعد حضباللہ نے پلٹوار شروع کر دیا نصراللہ کے فائٹس نے یہ ویڈیو جاری کر اتری اسرائیل میں راکٹ برسانے کا دعویٰ کیا ہے حضباللہ فائٹس نے راکٹ اٹیک میں اسرائیل کے توف خانے کے اڈے کو تہہس نہہس کیا ہے حضباللہ کا حملہ گیلیلی ساغر کے اتر پشر میں اسرائیلی توف خانے کے اڈے پر ہوا حضباللہ نے آئیڈی ایف کی افتاح ایلی فلیٹ میں اسرائیلی سے نکائی کو دہلایا ہے یہاں آئیڈی ایف کی دو سو براسوی آرٹیلری اور پریسیزن میسائل برگیج کا بیس مکھیالے ہے حملے میں کتیوشا راکٹ کی بوچھار کر توف خانہ اڑائے گیا حالانکہ حملے میں کسی جوان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے حدف هذه المعركہ منع اسرائیل من الانتصار منع اسرائیل من القضاء على المقاومة الفلسطینیہ منع اسرائیل من القضاء على القضیہ الفلسطینیہ المہددہ هذا يجب ان يكون حدف لانہا لو وفقت اسرائیل في هذا الہدف كل المنطقہ کما ذکرت قبل قليل ستكون في خلق لیبنان کی طرح زوردار بھیلت حماس میں بھی شروع ہو چکی ہے جہاں حماس فائٹرز نے سرنگو سے نکل کر آئی ڈی ایف پر پلٹوار شروع کر دیئے ہیں غازہ میں حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے سکول کے خریب بنے ہتھیار ڈیپو کو اڑانے کا اعلان کیا ہے آئی ڈی ایف نے غازہ شیخ رادوان علاقے میں دو عمارتوں کو جنگی جیٹ سے داغی مسائل سے مٹیا میچ کر ڈالا ہے اسرائیل نے حملے کے بعد دعویٰ کیا ہے ہماس کے بارودی کارکھانے کو زمین دوز ہونے کے بعد پورے علاقے میں افرا تفریح مچ گئی ہماس نے اڈے کے بربادی پر اسرائیل کے دعوے کو چھٹھلاتے ہوئے اسے ناغریکوں پر حملہ بتایا ہے کیونکہ آئی ڈی ایف کی مسائل سٹرائک میں پانچ لوگوں کے مارے جانے کی جانکاری سامنے آئی ہے گازہ سٹی میں ہماس کے چھکانے پر حملے کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیل کے اشکلون میں دو راکٹ داگے گئے ہیں گازہ پٹی سے داگے گئے دونوں راکٹ میں سے ایک کو ائر ڈیفینس سسٹم نے مار گرائے وہیں دوسرا راکٹ سمندر میں جا گرہ حزباللہ اور ہماس دونوں سے اکیلے جنگلر رہے اسرائیل کا سب سے بڑا خطرہ اب ستیس سے آنے والا ہے جہاں ایران نے پوری طاقت لگا رکھی ہے ایران نے ریولوشنری گارڈ ریسرچ سیٹلائٹ کو سپیس میں بھیج دیا ہے آجی سی کا بنایا راکٹ سپیس میں ریسرچ سیٹلائٹ کے نام سے بھیجا گیا ہے ایران کے چامران ون سیٹلائٹ کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے اس کے مطابق چامران ون سیٹلائٹ کا وزن ساچ کلوگرام ہے یہ انترکش میں پانچ سو پچاس کلومیٹر کی ککشا میں سفلتا پوروک پوچھا ہے چامران ون کا میشن، ستیس، ہارڈ ویر اور سوفٹ ویر کا ٹیسٹ کرنا ہے سپیس میں ایران کا پاور فول ہونے کا مطلب اسرائیل کی مصیبت ہے ایران نے حال کے دینوں میں لگا تار تیرہ سیٹلائٹ لانچ کیے ہیں جنوری دو ہزار چوبیس میں ایران نے پندرہ دینوں کے بھیتر دو سیٹلائٹ لانچ کی تھی ایران کے سمنان میں امام خمینی سپیس پورٹ سے یہ لانچنگ کی گئی تھی جن سیٹلائٹ کو سیٹلائٹ میں بھیجا گیا تھا ان کے نام مہدہ، کہان ٹو اور ہتھ ون بتایا گیا تھا جبکہ اسرائیل اور پشتبی دیشوں نے ایران کے سپیس پروگرام کو بلیسٹک، میسائلوں کو اچوک اور زیادہ گھاتک بنانے والا شاڑیندر قرار دیا امریکہ نے ایران کے سیٹلائٹ لانچنگ کا مدہ سیٹلائٹ سرکشہ پریشت میں بھی اٹھایا مگر ایران کے بلیسٹک میسائل پروگرام پر لگا سیٹلائٹ کا بین اکٹوبر دو ہزار تئیس میں ختم ہو گیا تھا بین ہٹنے کے بعد سے ایران نے انتریکش میں خود کو پاورپول بنانے کا تبھانی میشن شروع کر دیا ایران کے سپیس وار پلین میں چین کھل کر ساتھ کھڑا ہے ایران نے خفیہ جانکاری جھوٹانے کو لے کر چین کے ساتھ ایک بڑی ڈیل بیتے آگست مہینے میں کی تھی تک واشنٹن پوسٹ نے پشنی ترکشہ ادھکاریوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ ایران نے دو چینی سیٹلائٹ کمپنیوں کے ساتھ روز سے بھی بڑی ساجتاری کی ہے اس ڈیل میں ایران کی اسلامی ریولوشنری گارڈز کو چینی کمپنیاں تقنی کی صحیح دیں گی آئی آر جی سی اور ایمورٹ سینسنگ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کو ایکسپرٹ کمپنی کے ساتھ لین دین ہوگا بگ ڈیل کا مقصد ازرائیل اور میڈل اسٹ میں سینی ٹارگٹز کی ہائی ریزولوشن نگرانی ہے چین کے ساتھ ایران کی ڈیل نے امریکہ ازرائیل کے ساتھ ہی ایوروپ کی دھکتوکی بڑھا دی ہے واشنگٹن پوسٹ کی ریپورٹ میں ایران چین کی ڈیل کے خطروں کا ذکر کیا گیا ہے ریپورٹ میں چیتاؤنی دی گئی ہے کہ سمجھوتے کے ذریعے ایران کو اپنی بلیسٹک مسائل کو چارگٹ تک سچک طریقے سے پہنچانے میں مدد ملے گی ساتھ ایران اپنے اوپر ہوئے مسائل حملوں کو لے کر بھی الارٹ رہے گا اس کے علاوہ ایران اپنے شرطریے صحیح یوگیوں جیسے یمن کے خوطیوی دروہیوں اور سیریہ اور عراق میں ویوین سنگٹنوں کے ساتھ سیٹلائٹ سے ملے خفیہ جانکاری ساجھا کرے گا جو امریکہ کے سینٹھکانوں اور کارو باری جہازوں کے لیے بروادی کا سبب بنے گا امریکہ اپنے کسی بھی ناغرک کی موت کا بدلہ کیسے لیتا ہے اس کے گواہ ایک دو نہیں کئی ملک ہیں امریکہ کے مار چھل چکے عراق کو دیکھ لیجئے بیس سال تک سوپر پاور کا تاب چھل چکے افغانستان کو دیکھ لیجئے امریکہ دشمن کو تب تک مارتا ہے جب تک وہ بے دم نہ ہو جائے بے دم ہونے کے بعد بھی کوئی دشمن سیر اٹھاتا ہے تب سوپر پاور ایج ام بم برساتا ہے فلحال یہ خطرہ ایران پر ہے کیونکہ ایران اسرائیل سے اسماعیل حانیہ کا بدلہ لینے کے لیے فٹھڑا رہا ہے چین اور روس کی اشراح پر امریکہ کو آنکھ دکھا رہا ہے لیکن ید کے حالات میں ایران کا ساتھ کون دے گا اس کی کوئی گیرنچ نہیں ہے چین نے ایران کو اپنے سستے اور کام چلاو ہتھیاروں کی سپلائی کے سیوائے کبھی ساتھ نہیں دیا ہے وہیں امریکہ اسرائیل کو ہترہ سے مدد پہنچاتا ہے ہماس پر برس رہی مسائلے ہوں ہزباللہ کے اڑے پر پھٹ رہے راکٹ ہوں یا پھر ہوتھی وی دروہیوں کو دہلا رہے ہیں جنگی جیٹ یہ سبھی ہتھیار میجن امریکہ ہی سپیس میں بھی امریکہ ہی سپر پاور ہے جس کی اپنی سپیس آرمی ہے امریکی سیچلائٹ پھر دنیا میں بے جوڑ مانے جاتے ہیں